موسیقی 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 پر مند صرف پانچ سو روپے مل رہا ہے صرف پانچ سو روپے اس کے باوجود ہم چونکہ اپنا ایک یہ فریضہ سمجھتے ہیں ہم یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کو ڈاکٹرز بنا رہے ہیں لیکن ہم نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کم از کم اس ٹیچنگ الانس کو ایک مناسب مقدار کیا جائے تاکہ وہ ایک بائزت اماؤنٹ ہو اس کے بعد ہمارے جو سرویس رولز ہیں انیس سو اکتر کے میڈیکل ٹیچرز کے رولز ہوتے ہیں یہ نائنٹی سیونٹی ون کے بن میں بالکل ناکھارا ہو چکے ہیں تو جس کا وجہ سے میڈیکل ٹیچرز پلس میڈیکل ایڈوکیشن اور ادارے سارے سفر کر رہے ہیں پچھلے کوئی ایک ڈیٹھ سال سے ہم نے ان مسائل پر بات کی تھی انت نئے سرویس رول بنایا تھے تو ابھی وہ سرویس رول بجائے بجائے پورے ہونے کے منظور ہونے کے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں ایسی پڑے ہوئے ہیں تو ہمارے مطالبہ تھا کہ ہمارے نئے سرویس رول جلد آجد منظور کیا جائے اس کے علاوہ جو ہمارے پروموشن کیسز ہیں جو ڈپارٹمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں پوسٹے بھی خالی ہے لوگ الیجیبل بھی ہیں وہ ان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچنگ فیکلٹی کے غیر قانونی تبادلے ہیں وہ ہوتے جا رہے ہیں پرسنل ذاتی پسند اور نا پسند پہ ان پہ ہمیں سخت تحفظات ہیں ہم نے گورمنٹ سے پہلے بھی ان چیزوں پہ بات چیت کی ہے آج ہم پھر آپ کے چینل کی توسط سے میڈیا کی توسط سے ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو سنجدگی سے چلے اور اس پر بعض مقصد مذاکرات کیے جائے بسورت دیگر عید کے بعد پھر ہم اپنا نا 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 عمل کا اعلان کریں گے جس میں ہم اپنے ایک جنرل باڈی بلائیں گے اور اس کی پیسلوں کی نوشنی میں ہم اپنے ایک پروٹس کو مزید عصد دیں گے دیکھیں جیسے یہاں پریس کانفرنس ہوئی اور ہم نے اپنی سارے جو مطالبات تھے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جو کہ سارے جائز مطالبات تھے تو آپ میڈیا کے توسط سے ہم یہ پیغام آہ جو بال اکام ہیں ان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں یا ہمارے ٹیچنگ کیڈرز کے جو ڈاکٹرز ہیں اگر ان کے جو جائز مطالبات تسلیم نہیں کیے تو ہم جو ہے مجبور ہوں گے کہ اپنی اعتجاج کو اور مزید سخت اور وسط دیں ہمارے جو فرض تھا ہم نے فیکلٹی ایک میچور فیکلٹی ہے یہ ہم پہ سارے تقریباً آل موشلی پروپیسر اسوسیٹ اپ ٹو دی ریجسٹار سینئر ریجسٹار تک ہے ہم نے با رہا اپنے جو تحفظات گورنر صاحبان چونکہ چانسلر گورنر ہی ہوتا ہے یونیورسٹی جو میڈیکل یونیورسٹی ہے وائد یونیورسٹی ہے جو پچھلے ساڑھے تین چار سال سے اس کشم کشم میں بتالاتے ہیں پہلے جو وائس چانسلر صاحب تھے ان کا ڈیوریشن پورا ہوگی اتین سال ہے ایکٹ میں یہ لکھا ہو اتین سال کے بعد پھر جب آپ نیا وائس چانسلر اپائنٹ کرو گے وہ اکارڈنگ ٹو دے رول پھر ایڈورٹائز ہوگا سرچ کمیٹی بنے گی اس کے مطابق کیوں ہوگا وہ نہیں ہوا پھر انہوں نے جا کے اسی وائس چانسلر صاحب کو ایکس گورنر صاحب نے ایکسٹنشن دیا جو کہ ان لگل تھا فیکلٹی نے اس کو چیلنج کیا کوٹ میں اور کوٹ نے فصلہ دے دیا واقعی یہ ان لگل ہے اب تو یہ سیٹ خالی تھا اسی طرح ریجسٹار کے بھی تین سال کے لیے تھا وہ سیٹ بھی خالی ہو گیا تھا پرو وائس چانسلر بھی فارغ ہو گئی تھی تو ہم نے فیکلٹی نے مل کر کے چونکہ ہمارا فرض بنتا تھا کہ آئیر آت آٹیز کو ہم انفرم کریں اور ہم نے انفرم کر دیا کہ سر آپ چونکہ انیورسٹی کا کچھ بھی نہیں ہے گرانڈ پہ آپ نے خود دیکھا یہ جہاں ہم کڑے یہ بولان میڈیکل کالج ہے سیمپل انہوں نے بورڈ لگا دیا کہ وہ بورڈ بھی بلوستان میڈیکل کالج تھا تو ہم نے اسے کہا کہ سر آپ فوراں جو وائس چانسلر کی پوسٹ خالی ہے اس کو ایڈورٹائز کر کے ایکٹ سرج کمیٹی بنتی ہے اس کے مطابق جو بھی میریٹ پہ آتا ہے ہمیں ایکسپٹیبل ہے تو وہ نہیں ہوا پھر گورنر صاحب چینج ہو گئے پھر دوسرے گورنر صاحب آگئے ان کو بھی بار بار پھر ابھی پریزنٹ لی جو گورنر ایکٹنگ چارجن کے پاس ہے ہم فیکلٹی اسی کے پاس دوبارہ چلے گئے تھے ہم نے ان کو بھی سب کچھ بتا دیا انہوں نے پرومیس کیا کہ جی دس دن کے اندر اندر اس پوسٹ کو ایڈورٹائز کر لیکن اس کو تقریباً ابھی بیس سے پچیس دن ہونے والے ہیں نہ وہ پوسٹ ایڈورٹائز ہوا ایک دوسری بات جو گورنر راؤس کے وہاں پہ کچھ بندے تھے جو اس چیز میں اس کو نیٹفکیشن میں تو گورنر صاحب نے کہا جب ریجسٹار کا پوسٹ خالی ہے تو آپ تین پروفیسر کے نام دے دو اسی میں سے ہم ایک پروفیسر کو ایکٹنگ چارج دے دیتا ہے ہم اگری کر گئے تو انہوں نے کہا دو دن کے اندر اندر اس کو نیٹفائی کرو وہ دو دن گئے آج پچیس دن ہو گئے نہ وہ ریجسٹار کو انہوں نے نیٹفائی کیا نہ پرو وائس چانسلر کا جو سیٹ تھا اس کو انہوں نے ایڈورٹائز کیا اور جو پرو وائس چانسلر کو انہوں نے تین مہینے کے لیے ایکٹنگ چارج دیا تھا ایکس گورنر صاحب نے وہ آج سات جولائی ہے اور آج اس کا ختم ہوگا تو یہ پوسٹ بھی پھر خالی نہ لینوائیڈ ہو تو انہوں نے تو کچھ بھی نہیں رہا تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے مڈیکل ایڈوکیشن کو بچانا ہے اس صبح کے لیے واحد مڈیکل انہوں نے دوسرے صبح میں جاؤ پانچے چھے مڈیکل انہوں نے بنی ہوئی دی ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ میریٹ پہ جو جو پوسٹ ہے ان کو ایڈورٹائز کر کے جو بھی آگیا وہ سب کو ایکسپٹیبل ہوگا یہ صرف ہمارا مدہ تھا کہ ہم اپنے آئیر آتارٹیز تک پہنچا سکیں نیکس تو ہمارا جو بی ایم ٹی کا پریزیڈنٹ ہے ہم سارے چونکہ ایک تنظیم ہے اسی بی ایم ٹی کے اس میں آتے تو انہوں نے پریس کانفرنس میں بتا دیا کہ اگر ایک ہفتے تک انہوں نے نہیں کر دیا تو چونکہ یہ چھٹیاں رہے چھٹیاں کے فوراں بعد پھر ہم بیٹھ کر کے اپنا ایک لائے عمل بنائیں گے اس کے مطابق جو بھی فیصل ہو گئے پھر سب کو انفارم کر دیں گے آج کے اتجاج بسیکلی ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارے بولا میڈیکل کالیج اور بولا میڈیکل یونیورسٹی کے کچھ ایشیوز ہیں ہمارے کالیج میں تو ایک بہت بڑا ایشیو ہے کہ ہمارے جو بیسک سیٹ کے جو ٹیچرز ہیں جو سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں ان کے جو ایچ پی ایلونس ہے وہ کارڈ دیا گیا ان کے سیلری سے ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آباوستان اور اسپیشلی وزیرعال آباوستان سیکریٹری ہیلتھ اور وزیر ایسیت اس بات کا نوٹس لیں کہ یہ جو بیسک کی ٹیچرز ہیں ان کے ایچ پی ای کو واپس ریورس کیا جائیں تاکہ وہ مطمئن ہو کے اور آرام سے بچوں کو پڑھائیں بچوں کا بھی وقت ضائع نہ ہو اور وہ بھی مطمئن ہو جائیں اور دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ بولا میڈیکل یونسٹی اس وقت بورستان میں پورا ایک ہی میڈیکل یونسٹی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا جو وائس چانسلر ہے اب یہی یونسٹی پچھلے کہیں مہنوں سے بغیر وائس چانسلر کے چل رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کا وائس چانسلر بھی بہت جل تیانات ہو جائے اس کے لئے جو پراپر طریقہ ہے ایڈوٹائزمنٹ کے بعد ایک سکروٹنی ہو اور تمام کے تمام جو کنڈیڈیٹس ہوں گے وہ ایک پراپر طریقے سے ایک لیگل ویسے یہاں پہ وائس چانسلر آ جائے ایک تو وہ ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے علاوہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ یہاں کا جو ریجسٹر ہے وہ بھی تقیباً پچھلے کہیں مہنوں سے یہاں پہ ریجسٹر نہیں ہے تو پاکستان میں ایک عجیب قسم کا معاول ہے ایک عجیب یونیسٹری ہے جو بغیر وائس چانسل اور بغیر ریجسٹر کے چل رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں جو امپورٹنٹ پوزیشنز ہیں یونیسٹری کی ان پہ جل سے جل تیناتوں اور میریٹ کے مطابقوں اور پوری سکروٹری کے باتوں سکروٹری کے مطابقوں اور پوری سکروٹری کے باتوں